فیس بک پیج میں اسرائیلی سازش سامنے آئی ہے 24 نیوز جال سازی سامنے لے آیا ہے القدس اور غزہ پر دہشتگرد حملے بظاہر فلسطینیوں کے حق میں بنائے فیس بک پیج میں اسرائیلی سازش 24 نیوز نے جال سازی بے نکاب کر دی جالی لائکس اور تفسروں سے اسرائیلی جاریت کی حمایت کی بھونڈی کوشش کی گئی اسرائیلی حملوں کے باوجود امریکہ کی ہر دھرمی برقرار سلامتی کانسل کا آج ہونے والا اجلاس رکوا دیا امریکی وزیرخارجہ انتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ اجلاس اب اتوار کو ہوگا تشدد کو روکنا چاہتے ہیں شکاگو میں فلسطین کی حمایت میں بڑا احتجاج مظاہرہ اسرائیلی حملے روکنے کا مطالبہ کون ٹھیک کون غلط حکومت نے عید کے چھٹیوں میں شہباز شریف کا نام ایسیل میں ڈالا نون لی کا الزام فواہ چودری کا کہنا ہے عید کے روز نام ایسیل میں ڈالنے کے تلات دروس نہیں مریم مورنگ زیب نے آڑے ہاتھوں لیا کہا عمران خان شہباز شریف کے خوف میں مبتلا ہے شہباز شریف نے کسی منصوبے میں کرپشر نہیں کی آرمی چیف جنرل اکمر جاوید باجبا کا لوردیر کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے عید کا دوسرا روز بھی جوانوں کے ساتھ کسارا آرمی چیف نے کہا کہ قربانیوں اور سخت مشکلات کے بعد علاقے میں اند قائم ہوا دہشت گردوں کو اند تباہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی عید کا دوسرا روز اپنوں سے ملنے ملانے میں گزرا کل کے مہمان آج بنے میز پان مزے مزے کے ڈشے سے توازو بچے سیر سپاٹا نہ کر سکے تو گھروں میں ہی کھیل کوت کر انجوائی کیا کرونا کے حملے جاری چوبیس گھنڈے کے دوران کرونا کے باعث اٹھالیس افراد جان کی بازی ہار گئے مصبت کیسز دو ہزار پانچ سو سترہ ریبورٹ ہوئے مصبت کیسز کے شرعہ آٹھ آشاریہ ایک نو رہی پی ٹی آئی میمبر سبائی سملی راجہ اظہر خان کا بھی کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا بھارت میں کرونا کی صورتحال اپتر مسلسل تیسرے روز کرونا وارث سے چار ہزار امواد ہوئیں گوہ کے ایک ہسپتال میں آکسیجن نہ ملنے سے تیرہ مریض دم توڑ گئے بھارت سے مسافروں کو آسٹریلیا لے جانے والی پہلی پرواز کے نصف مسافروں کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا بہر عرب میں سمندری طوفان کا خدشہ ہوا کا کم دباؤ کراچے سے چودہ سو چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچے میں کل سے سترہ مئی تک پڑھنے والی گرمی طوفان کی اثرات ہے سمندری طوفان سے پاکستان کے ساحلوں کو خطرہ نہیں مشکل میں مدد کو آنے والی اسلام آباد پر جرگیٹ خود مشکل میں پڑھ گئی نوے فیصد جالی کالس کی جاتی ہیں شہریوں نے رانگ کالس وقت گزاری کا مشکلہ بنا لیا برطانوی ہائی کمیشنر کے بعد کینیڈین ہائی کمیشنر وینڈگ لرمور نے بھی مارگلہ ہیلز پر صفائی مہم شروع کر دی کینیڈین ہائی کمیشنر کا کہنا ہے یہ بہاڑیاں اسلامہ ایک قیمتی وسائل ہیں مارگلہ ہیلز کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر خوشی کا اظہار مارگلہ ہیلز پر خوشی کا اظہار